موسیقی ہزارہ برادری کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا وزیراعظم عمران خان کا ترک ٹی وی کو انٹرویو وزیراعظم نے سانحہ مچ کے متاثرین کی داد درسی کے لیے جلد کوئٹہ آنے کی یقین دہانی بھی کرا دی موسیقی بلاول بھٹو اور مریم دواز کا آج کوئٹہ جانے کا اعلان وزیراعظم مراد علی شاہ اور جے یو آئی فے کا وفت بھی جائے گا مریم نواز کا کہنا ہے والد کے ہدایت پر التجاہ لے کر اپنی بہنوں اور بھائیوں کے پاس جائیں گے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں ال ان جی ریفرنس کی سمات عدالت نے شاہد خاقہ نباسی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا حکومتی اجازت نامہ طلب کر لیا آج ہی پیش کرنے کی ہدایت کر دی رہنما پی ٹی آئے خورم شر زمان کا سندھ حکومت پر ٹینکر مافیا کی سرپرستی کرنے کا الزام پروگرام صبح صویرے پاکستان نے کہا تیرہ سال سے پی پی اقتدار میں ہیں آج تک شہیوں کو نلکوں میں پانی فراہم نہیں کر سکے کے فور پر پیپلز پارٹی نے پچیس عرب روپے خرچ کرنے کے بعد کہا اس کا تو ڈیزائن ہی غلط ہے کراچی سے لے کر خیبر تک گیس کا شدید بوہران کچھ دیر کے لیے چولہا جلنے کے بعد گھنٹوں بند رہنے لگا گھریلو خواتین لکڑیوں اور لپی جی کے استعمال پر مجبور پکی پکائی روٹیاں لینے کے لیے تنوروں پر رش سنتی سیکچر میں گیس پریشر گرنے سے پیداواری عمل متاثر کبھی بارش کبھی برف باری تو کبھی دھند موسم کا ہر رنگ نرالا لاہار سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے باعث ٹرافک متاثر رہی بارشوں کے بعد ملک میں سردی کے شدت مزید بڑھ گئی پہاڑی علاقوں پر برخ باری سے نظام زندگی منجمد امدادی ٹیمز راستے کلیر کرنے میں مصروف مینسٹر سٹی نے مینسٹر یونائٹڈ کو شکست دے کر ای ایف ایل کپ کے فائنل میں جگہ پکی کر لی سٹی نے یونائٹڈ کو دو صفر سے ہرائیا فائنل پچیس اپریل کو لندن میں ہوگا ادھر سپانش لیگ میں باسلونہ نے میسی کے شاندہ گولز کی بدولت ایتھلیٹک بلباؤ کو دو کے مقابلے میں تین گولز سے شکست دے دی قطر کے ڈرائیور ناصر الاتیاں کی ایک اور جیت سعودی عرب ڈیگار ریلی کا چوتھا مرحلہ بھی اپنے نام کر لیا فرانس کے سٹیون پیٹر ہینسل کی مجموعی برطری بقرار بائیک کٹیگری میں سپین کے جان بیرادا نے میدان مار لیا اور ٹرک آرٹ سڑکوں سے ہوتا ہوا فضاؤں تک پہنچ گیا کراچی میں سیسنہ تیارے پار شاندار ٹرک آرٹ کہیں بولتی آنکھیں تو کہیں منفرد آشار ٹرک آرٹ آرٹسٹ ہیدر علی نے صرف پانچ روز میں تیارے کا نقشہ ہی بدل ڈالا پاکستان سمیت دنیا بھر سے ستائش کے پیغابات بریز کا دھیان رکھنا یا بیماری کے پھیلاو میں اپنا حصہ ڈالنا یہ کتنی اہم چیز ہو سکتی ہے تو تھینکیو کے لفظ کے علاوہ شکریہ کے علاوہ آپ سب کو شاباش اور خراج تحسین کے علاوہ آج کیا ہی کہا جا سکتا ہے میں صرف ایک آج چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ اور صحت اور صحت عامہ اگر کسی ملک کی ترجیہ نہیں تھی دنیا ہر کی بات کرنا صرف پاکستان کی نہیں اگر کسی ملک کی ترجیہ نہیں تھی تو اس وبا کے بعد اس پینڈیمک کے بعد کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے ڈیزیز سیکیورٹی ہیلتھ سیکیورٹی اور ہیلتھ سسٹمز کا سٹرانگ ہونا اس میں ہیلتھ مین پاور اس کی کوالٹی اس کی کونٹیٹی اس کی ٹریننگ اس کی کارڈینیشن اس کی لگاتار ٹریننگ کنٹینوئنگ ایڈوکیشن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہمارا معاشرہ بہتر ہیلتھ سسٹم کو اڈاپٹ کرسکے گا جو سب سے کمزور لوگ ہیں ہمارے جو ہسپتال میں داخلے کی کہ خرچات پرداشت نہیں کرسکتے ان کے لیے یہ صحت کارڈ اس کا انعقاد اس کا آہستہ آہستہ تمام پاوریشن کے اوپر اس کے منفیٹس پہنچانا اور اس کے علاوہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بہتر اور فعال بنانا تاکہ جو ہم جس چیز پر انویشمنٹ کر رہے ہیں جو ہمارے ادارے چل رہے ہیں ان کا جو میار ہے پرفارمنس کا وہ اور اوپر آئے تاکہ بہتر سے بہتر خدمات لوگوں کو مل سکیں کیونکہ آخر کار ہم یہ ساری چیز صرف ایک چیز کے لیے کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے تاکہ بہتر صحت ہمارے عمام کو ہماری پاپولیشن کو ہمارے لوگوں کو مل سکیں سو ونس اگین آپ سب کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے ذریعے سارے اس پروفیشن کا سارے ملک میں صرف اسلام آباد کی ہم کیوں گھر کریں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی مدد کے بغیر اور آپ کی دلیری کے بغیر یہ ہم آج یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے تینکیو بری مچ اسلام مباب میں معاون خصوصی سے ہر ڈاکٹر فیصل سلطان تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے بعد سمجھ جانا چاہیے کہ مضبوط ہیلت نظام کتنا ضروری ہے بادل بارشوں اور برفباری نے موسم مزید سرد کر دیا ہے ملک بھر میں اخون جماع دینے والی سردی کراج ہے تفریحی مقامات پر برفباری کے بعد سیاہوں کی لائنیں لگ گئی ہیں بارش بادل برفباری اور سرد ہوائیں ملک بھر میں سردی اپنے جوبن پر ہے شمالی علاقوں نے برف کی چاتر اور لی مری اور سواک میں سیاہوں کا رش لگ گیا ایک دفعہ وزید ضرور کریں یہ بہت بہت فینٹاسٹک جگہ ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے لوگ فرس ٹائم آئے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت زبردست ویو ہے ودی بہت پیاری ہے اسطور کی وادی شنکرگڑ میں باری سے نکھڑ گیا بارشوں کے بعد جمع ہونے والا پانی تک جم گیا وادی اے کلام کا حسن برف نے نکھار دیا سوات میں کبڑی میچ کا فائنل لیکھ نے شہریوں کی بری تعداد پہنچ گئی ملچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری اور سرد ہواوں نے زندگی جام کر دی مزفرہ بات میں بارشوں اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا دھوپ نے پہاڑوں کے حسن کو چار چاند لگا دیئے لاہور سمیت پجاب کے مختلف علاقوں میں بارش جاری رہی کراچی میں بھی سرد ہواوں کا راج ہے سردی کی شدت دو روز تک جاری رہے گی